آج جو میں نے یہاں پر اپنے آفیس کے اندر پریس کانفرنٹ بلائی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ابھی حال ہی میں دو تین دن پہلے جو ایک ثانیہ ہوا ہے درپورہ کے اندر جس میں میری کانشونسی کا ایک لڑکا آمیر نام سے جو ہے وہاں پر وہ کروس فائرنگ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی سلسلے میں کیونکہ ہم نے ابھی تک تین چار دن سے ہم دیکھتے تھے کہ گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آئے گا جس طرز سے انہوں نے ہم تو ان کی سرانہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا اور کشمیر کی دو باڈیز جو ہے اپنے لمائکین کو حوالے کی لیکن ابھی تک جو تیسری باڈی ہے سیولین کی وہ ابھی تک اس کا کوئی بھی ایک جنگ کرنے کا آرڈر ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے تو اسی سلسلے میں آج یہاں پر بات کرنے کے لئے میں نے آپ کو مدعو کیا ہوا ہے مرم دیکھیں کیونکہ کشمیر میں انہوں نے دیکھتے کہ دو ڈیڈ باڈیز جو ہے لوہ حکین کے حوالے کر دی لیکن جو سنگلدان سے تعلق رکھنے والے آمیر مادر ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ان کے لوہ حکین کے حوالے نہیں کیے اس پر آپ کیا کہیں گی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں دیکھیں جہاں تک یہ سوال ہے کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے تو اگر سیولینس ہیں تو سبھی برابر ہیں ہم اسی لئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آج میرا مین مقصد یہ ہی ہے کہ ہم ال جی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے جسٹس کیجئے اور ہمارے لوگ جو خاص کر ہمارے ڈسٹک کے لوگ ہیں یا میری کانشنسی کے لوگ ہیں یا ان کے ریلیشنس ہیں پیرنٹس ہیں سبھی ابھی تک جو ہے کو مینٹین کیے ہوئے ہیں اور سبر تحمل سے کام لے رہے ہیں اور یہی آشا رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی لیکن ابھی تک ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ڈیڈی سی چیرپرسن میں نے دوسرے ہی دن جو ہے ڈیڈی ساہب سے ریکویسٹ کی تھی اس مسئلے میں کہ وہ جہاں تک ان کی پیرنٹس ہیں یا ان کے ریلیشنس ہیں میں بھی وہیں سے بیلان کرتی ہوں کیونکہ وہ فیملی جو ہے وہ نیشنللسٹ فیملی رہی ہے دیش بگت رہی ہے اور انہوں نے ہر وقت جو ہے ملیٹنسی کے خلاف لڑا ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کا ایک بہت بڑا سبوت ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ہی ان کو ایک بریوری ایوارڈ سے نوازا ہے اور ابھی تک ان کو جو ہے انڈر سیکیورٹی کور رکھا گیا ہے بارہ تیرہ سال سے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ان کا ہی بیٹا اس وقت جو ہے تیریٹسٹ قرار دیا گیا ہے دیکھیں میں تو شکر گزار ہوں ڈجی صاحب کی کہ انہوں نے انکوائری جو ہے آرڈر کی ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو کانون اپنا کام کرے لیکن جس طرح پہ انہوں نے کشمیر کی دو باڑی جو ہے لوائکین کو حوالے کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح پہ ہماری جو سیویلین کی باڑی ہے اس کو لوائکین کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ آخری رسومات جو ہے اپنے گھر میں لاکے اپنے ہوم ٹون میں اس کا کرے تو کانون اپنا کام کرے ہم کانون کے ساتھ ہیں ہم تو چاہتے ہیں انکوائری ہو اور سچ سامنے آگے دیکھیں ابھی تک اتنی نایومیدی ہمیں نہیں ہے ہمیں الجی صاحب پہ پورا بھروسہ ہے اور ان کے ڈسیجن کا ہم ویٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج شام تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ڈسیجن جو ہے الجی صاحب لیں گے لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈسیجن نہیں آتا ہے تو اس صورت میں ہم جو ہے ضرور ہمیں جو ہے مجبور ہونا پڑے گا پروٹسٹ میں جانے کے لیے اس کا سوال ہے سٹیٹھوٹ کا اس کے ساتھ ساتھ 370 کا آپ نے شاید کل ہی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی فارمز لاز کو واپس لیا دیا اس میں چینجنگ لائے گئی تو ویسے ہی ہمارے جو ایم پی ہے ہسنین مسودی صاحب انہوں نے جو ہے گورنمنٹ سے پروجیکٹ کیا ہے کہ آپ اسی طریقے سے جو آپ نے 2019 میں جو آرڈرز لیے تھے جو ختم کیے تھے آرڈرز ان کو دوبارہ سے آپ جو ہے کر لیجی کر لیجی اور اس ہی آپ نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس کانفرنس کا تو ہمیشہ سٹینڈ رہا ہے اور کل ہی انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے بات کی ہے اور آپ کے سامنے آج پیپر سوی آئے ہو ہے سٹینڈ رہا ہے سٹیٹھوٹو واپس چاہیے ہی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ 370 کا بھی واپس لانا جو ہے نیشنل کانفرنس کا ایک اہم سٹینڈ ہے موسیقا